موسیقی ریڈیو زرنبش کی جمعہ 23 اپریل سال 2020 کے اردو نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں ہمیرا بلوچ آئیے حسن معمول سب سے پہلے سنتے ہیں آج کی اہم خبریں مقبوضہ مشرقی بلوچستان میں کرونا کی اکتالیس نئے کیسز کی تشخیص مجموعی تعداد تین سو ساٹھ مگر بی این ایم بی این پی منگل اور دیگر بلوچ ذرائقہ کہنا ہے متسرین کی تعداد کہی زیادہ ہے جبکہ کرونا کی وبا سے دنیا بر میں چبیس لاکھ سے زائد افراد متسر اور ایک لاکھ پچاسی افراد حلاق خام تیل کی قیمتوں میں ریکارٹ کمی تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی پاکستان میں دو سو پیٹالیس نرسز اور ڈاکٹرز کرونا وبا کا شکار مقبوضہ مغربی بلوچستان میں کبزہ گیر فورسز کی فائرنگ سے دو بلوچ فرزن شہید جاؤ سے ایک بلوچ فرزن اگوا یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں ہماری یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں جہاں آپ بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی صورتحار سے بخبر رہ سکتے ہیں آئیے اب بلوچستان سے متعلق خبریں تفصیل سے سنیے سارین بلوچ کی زبانی آوران کی علاقے جہو میں بودھ کی رات مسلح افراد نے اتا محمد بازار میں قائم قابض پاکستانی فوج کی کیمپ کو راکٹوں اور دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں قابض فورسز کو نقصان پہنچنے کی اطلاع ملی ہے حملے کے بعد مسلح افراد فرار ہو گئے ہیں مقامی ذرائع کے مطابق حملے کے بعد قابض پاکستانی فورسز نے مارٹر گولے فائر کیے جو مختلف علاقوں میں گری تاہم کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے بدھ کی رات آوران کے علاقے جھل جھاؤ اتا محمد بازار میں قائم فرنٹیر کور کے ایک چیک پوسٹ کو راکٹوں اور خودکار اسلحے سے نشانہ بنا کر دو اہلکاروں کو ہلاک کیا جبکہ حملے کے بعد شکست خوردہ فورسز نے رات گئے تک سویل آبادی پر متعدد مارٹر کے گولے فائر کیے جھاؤ کے علاقے ڈولی جی سے قابض پاکستانی فوج نے نور خان ولد بلوچ نامی شخص کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق مذکور شخص کو پاکستانی فوج نے بیس اپریل کو لاپتہ کیا ہے جس کی تصدیق بودھ کے روز ہوئی ہے پشتن خاملی عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق صوبہ وزیر بلدیات سردار مصطفی خان ترین کرونا وائرس کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے ہیں سردار مصطفی خان منگل کے روز کرونا وائرس کا شکار ہو گئے تھے اور انہیں تشویشناک حالت میں رات گئے سیول اسپیتال آئی سی یو میں منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ جانبر نہیں ہو سکے 26 جولائے سال 2015 کو کوئٹا کے علاقے برما ہوتل سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے جان محمد ولد عبد الرحیم کی والدہ اپنے بیٹے کی راہ تکتے تکتے وفات پا گئی ہے لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے جد و جہد کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس نے کورونا وائرس کے باعث اپنا احتجاجی کیمپ دو دفعہ ماخر کرنے کے بعد بوت کو دوبارہ قائم کر دی ہے وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ کا اس حوالے سے کہنا تھا میں ماما قدیر وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کے وائس چیئرمین آج پھر اپنا دوبارہ کیمپ کھولا ہوں اتنے دن کورونا وائرس کی وجہ سے اور حکومت پاکستان کی لاکڈاؤن کی وجہ سے ہم نے بھی اپنا احتجاج بند کیا تھا آج سے تھوڑا بہت حکومت پاکستان اور صوبائی گورومنن نے دوبارہ نرمی کر دی ہے لاکڈاؤن میں تو پھر ہم لوگوں نے اپنا احتجاجی کیم دوبارہ کھول دیا ہے کیونکہ بلوچستان کے چھپا چھپا اور کونے کونے میں لاپتہ افراد کے لوائکین روزانہ یہ احتجاج کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ماما کرونا تو اپنی جگہ پر ہے لیکن ہمارے جو لاپتہ افراد اس وقت حکومت خانوں میں بند ہیں ان کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا آیا ان کو بھی کرونا لگ سکتا ہے یا جو جھیلوں میں بند ہیں ان کو بھی کرونا لگ سکتا ہے تو ہم نے بہت اپیلنگ کی اور اقوامتحدہ سے انسانی حقوق کے اداروں سے ایمینیسٹری انٹرنیشنل سے کہ پاکستانی حکومت کو یا عرباب اقتدار کو یا مقدر حکومت کو کہ کرونا وائرس ہر جگہ لگ سکتا ہے تو حقوقت خانوں میں جو قید و بند ہیں یا عذیتیں سہرے ہیں تو ان کو بھی آپ بازیاب کریں یا ان کو عدالتوں میں پیش کریں لیکن یہ بھی نہیں کر سکا تو ہم مجبور ہیں اپنا اتجاج دوبارہ جاری رکھیں گے تو اس لیے ہم نے آج اپنا دوبارہ لاپتہ افراد کی اتجاجی کیمپ کو دوبارہ شروع کیا ہوا ہے اور اتجاج ہمارا جاری رہے گا دوسری طرف وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے چیرمن نصر اللہ بلوچ اور وائس چیرمن ماما قدیر بلوچ نے لاپتہ زاہد بلوچ اور امران گرگناڑی کے والد جبکہ لاپتہ جان محمد کرد کی والدہ کی وفات پر ان کے خاندانوں سے اظہار تازیت کرتے ہوئے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ یہ بہت دکھی بات ہے کہ لاپتہ افراد کے بیشتر والدین اپنے لاپتہ پیاروں کے جدائی کا غم دل میں لے کر اس دارفانی سے کوچھ کر جاتے ہیں ایران کی زیر انتظام بلوچستان میں فائرنگ سے چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں فائرنگ کا واقعہ مغربی بلوچستان کے علاقے سراوان میں پیش آیا جہاں ایرانی سیکیورٹی اہل کروں نے فائرنگ کر کے چار بلوچوں کو قتل کر دیا ایرانی سیکیورٹی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ افراد منشیت کے سمگلر تھے جو فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئیں ہر نائے میں ایک گھر سے کئی روز پرانی لاش ملی ہے لیویز فورس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے خوزدار میں ایک پیٹرول پمپ کے سامنے کھڑی گاڑیوں میں اچانک آگ بھڑکنے کے نتیجے میں تین گاڑیاں مکمل طور پر جل گئی ہیں جبکہ قریبی دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے نوشکی کے لیے جمال دینی میں دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے جس کے نتیجے میں تین افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے مستوں کے قریب کھٹکوچہ میں تیز رفتاری کی وجہ سے ٹریکٹر اور سوزکی کے درمیان تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں دو افراد ہلاک ہوئے کلات کے علاقے شیخڑی میں زمین کے تنازع پر ایک قبیلے کے دو گروہوں میں تصادم میں سترہ افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جاتی ہے کوئٹا پولیس ٹریننگ کالیج میں اسلحہ صفحی کے دوران اتفاقیہ گولی چلنے سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے جعفر آباد میں دو قبیل کے درمیان تصادم کے دوران فائرنگ سے ایک راہگیر ہلاک اور اس کا بیٹا زخمی ہوا ہے لس بیلا پولیس نے خفیہ اطلاع پر ایک مشکوب گاڑی کی تلاشی لے کر سات کلو ہیروین دو کلو کرسٹار برامت کر کے ایک خاتون سمیت دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے منشیات کی مالیت کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے بلوچستان میں مزید اکتالیس افراد میں کرونا کی تصدیق ہو گئی ہے حال ہی میں تازہ ترین دو سو پانچ موصول ہونے والے رپورٹس میں سے اکتالیس مصبت اور ایک سو چونسٹھ منفی نتائج سامنے آئے ہیں ترجمان بلوچستان حکومت نے ان تازہ کیسز کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد پانچ سو چھتیس ہو گئی ہے جبکہ ایک سو سٹھ سٹھ افراد صحت یاب ہو چکی ہیں محکمہ صحت بلوچستان کی کرونا وائرس سیل کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اب تک بلوچستان میں پانچ ہزار آٹھ سو ایک افراد کی کرونا وائرس کی ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے پانچ ہزار تین سو چھے میں وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی جبکہ بلوچستان میں مقامی طور پر تین سو سنتالیس افراد میں وائرس منتقل ہونے کی تصدیق ہوئی ہے جن میں سے دو سو اٹھتر کا تعلق کوئٹہ انیس کا جعفر آباد گیارہ کا چاغی نو کا پشین اور چھے کا لورالائی سے ہے قابض پاکستانی حکومت کی ہدایت پر ریل گاڑیوں میں بنی چودہ کارنٹین کوچز پر مشتمل پہلا ٹرین چمن پہنچا دیا گیا ہے پاکستان کے وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ تین مزید ٹرینیں چمن پہنچنے والی ہیں جن میں ٹوٹل پینتیس کوچز ہیں ان کوچز میں پاکستان افغان بارڈر کھولنے کے بعد جو پاکستانی افغان علاقے میں پھنسے ہیں ان کو یہاں لانے کے بعد ان مخصوص بوگیوں میں قرنٹینہ کیا جائے گا بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں کہا گیا ہے کہ کورونا کے روز بروز بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد حکومتی ادم دلچسپی مزید مسائل پیدا کر رہی ہے طبیعی آلات اور آکسیجن کے آلات کی ادم فراہمی مسئلے کو مزید گھمبیر کر رہی ہے فاطمہ جنہ ہسپتال میں آئی سیئو سہولیات کی ادم دستیابی کی وجہ سے آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا اور شرعی اموات بھی بڑھ رہی ہے جس کے بعد ورسہ کا غم غصہ بھی طبیعی عملے کو سہنا پڑھ رہا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فوری طور پر ہسپتالوں ڈاکٹروں پیرامیڈکس کو تحفظ دیا جائے شعبہ طب میں خدمات سر انجام دینے والوں کے مسائل حل کیے جائیں بلوچستان فوڈ اتھارٹی نے ایک علامیہ کے تحت بلوچستان بھر میں مونو سوڈیم گلوٹا میٹ جو چینیز نمک کے نام سے مشہور ہے کی فروخت اور غزائی اشیاء میں استعمال پر پابندی آیت کر دی ہے علامیہ کے مطابق چینیز نمک انسانی صحت کے لئے مذر ہے جو سر درد سینے کے درد دل کی بے ترتیب دھڑکن اور مطلی سمیت مختلف بیماریوں کا سبب بنتا ہے یہ تیسارن بلوچ اب سنتے ہیں عالمی خبریں دوستن مراد بلوچ کی زبان پاکستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روز بروز تیز ہوتا جا رہا ہے جہاں مزید درجنوں کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرین کی تعداد دس ہزار چھیتر ہو گئی ہے اور مجموعی طور پر دو سو بارہ افراد اس وائرس کے باعث ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں پاکستان میں دو ہزار ایک سو چھپن افراد بھی سیت یاب ہوئے ہیں پاکستان بھر میں کرونا وبا کے مریضوں کی دیکھ بال پر مامور دو سو پینٹالیس ڈاکٹروں نرسوں اور دیگر طبی اہلکاروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی بلند ترین سطح مئی کے آخر اور جون کے شروع میں متوقع ہے جو خطرناک ہوگا پاکستان میں لاک ڈاؤن کے ماحول میں رمضان المبارک کے دوران کرونا وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور رہنما اصول جاری کر دیے گئے ہیں جن پر عمل کرنا لازمی ہوگا کرونا وائرس کی ساتھ ساتھ پنجاب میں موسم تبدیل ہوتے ہی ڈینگی مچھر بھی پھیلنے لگا ہے محکم ہے سید پنجاب کے مطابق اب تر ڈینگی وائرس میں مبتلا بارہ مریض سامنے آ چکے ہیں بندوبستے پاکستان خائبر پختوں خواہ کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی کے گاؤں حسو خیل میں پاکستانی فوج کی گاڑی پر فائرنگ اور بم حملہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں دو اہلکار حلاق اور تین زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں ہی پاکستانی فوجی اہلکار انہیں رات کے اندھیرے میں فائرنگ کر کے ایک شہری کو قتل کر دیا ہے جو ایک رکشر ڈرائیور اور نو بیٹیوں کا باپ تھا پاکستان میں اپوزیشن جمائتیں مسلم لیگ نون اور متحدہ مجلس عمل کی جانب سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کرا دی گئی ہے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے اپوزیشن کے اٹھانوے ارکان نے ریکوزیشن پر دستخط کیے ہیں افغانستان کی صوبہ خوست کے گورنر محمد حلیم فدائی کی سرکاری گاڑی پر بم حملے میں پانچ افرہ زخمی ہو گئے ہیں جبکہ گورنر خود بال بال بچ گئے ہیں حملے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے بھارت کے زیر انتظام جمع اور کشمیر کے زلہ شوپیان کے زینہ پورا سب ڈیویجن کے علاقے میں منگل کی رات بھارتی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان جڑپ ہوئی ہے جس میں چار عسکریت پسند حلاق ہو گئے ہیں سعودی عرب میں دو خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے والے تین افراد کا جدہ میں سرکلم کر دیا گیا ہے مجرمان میں سے ایک پاکستانی شہری جبکہ دو سعودی شہری ہے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ بدھ کے روز اسرائیلی چیک پوائنٹ پر گاڑی سے حملہ کر کے وہاں ایک پولیس اہلکار کو چاکو سے زخمی کرنے والے ایک فلسطینی حملہ آور کو حلاق کر دیا گیا ہے شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ سیرین آپزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے اپنی ایک تازہ ریپورٹ میں بتایا ہے کہ مشرقی ہمز کے دے ہی علاقے میں قائم ایک فوجی قائم پر اسرائیلی جنگی تیاروں کی بمباری کے نتیجے میں کم از کم نو ایران نواز جنگجو حلاق ہو گئے ہیں یمن کی شہر ادن میں تیز بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے جہاں مختلف حادثات میں سات افراد حلاق اور پچاسی زخمی ہو گئے ہیں امریکہ میں خام تیل کی قیمت ایک ڈالر سے بھی کم ہونے کے بعد امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے اندیا دے دیا ہے کہ وہ سعودی عرب سے تیل برامدات روکنے پر غور کر رہے ہیں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ نے اپنے سٹریٹیجک زخائر میں پچھتر ملین بیرل تیل کا اضافہ کر دیا ہے کرونا وائرس سے دنیا بھر میں اب تک کی آداد و شمار کے مطابق حلاق ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ اسی ہزار ہو گئی ہے جب کہ پچیس لاکھ ستاسی ہزار چار سو چہتر افراد کرونا وائرس سے متاثر ہیں جب کہ سات لاکھ پانچ ہزار سے زائد افراد صحت یاب ہو چکے ہیں چین کے ایک شمال صوبے کے دار الخلافہ ہار بن کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہاں کرونا وائرس کی وبا وسی پیمانے پر پھیل سکتی ہے شہر کی آبادی ایک کروڑ بتائی جاتی ہے سعودی حکومت نے کرونا وائرس کے باعث مکہ اور مدینہ میں رمضان کے دوران اعتقاف پر پابندی آئد کر دی ہے دونوں مقدس مساجد میں رمضان کی عبادت کا احتمام ہوگا لیکن مقدس مساجد میں عبادت گزاروں کی موجودگی پر پابندی ہوگی ایران کی عدلیہ نے کہا ہے کہ اس نے کرونا وائرس کے باعث ایک ہزار سے زائد غیر ملکی قیدیوں کو عارضی طور پر رہا کر دیا ہے جرمن حکومت نے کرونا وائرس کے سبب بند مساجد اور دوسری عبادت گاہیں چار مئی سے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے حکومتی فیصلے کے مطابق سکولز ریل اور بس سرویس سمیت دیگر ٹرانسپورٹ بھی کھولے جائیں گے امریکی حکومت کی جانب سے کرونا کو لیبارٹری میں تیار کیے جاننے کے خدشات کے بعد عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اس بات کے تاحال شواہد نہیں ملے ہیں کہ کرونا وائرس کسی لیبارٹری میں تیار ہوا بین اثرات غریب ملکوں پر زیادہ محسوس ہوں گے اسے کے ساتھ ہماری آج کی نیوز بلٹیں ختم ہوتی ہے میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اس کرونا کے دنوں میں اپنی اہل و حیال کا خیال رکھیں سماجی فاصلہ رکھیں گھروں میں رہیں محفوظ رہیں